اسلامی بہنوں کے لیے نماز میں ناک کا کتنا حصہ لگانا ضروری ہے کیونکہ میرے گھر والے مجھے اتنا ڈانٹے ہیں کیوں گھر میں ہے کارپیٹ اور کارپیٹ کی وجہ سے ناک کی ہڈی جمانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ناک پر ہو گیا نشان اب ناک پر نشان ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تنی سکتی نہیں ہے اس بارے میں رہنا میں فرمائیں ناک کی ہڈی لگانا پیشانی جمانا یہ دونوں کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے تو اگر وہ واقعی ایسا کارپیٹ ہے نرم کارپیٹ یوں نرم بنتا ہے کہ ایک تو کارپیٹ تھوڑا مٹا ہوتا ہے مٹا نہ بھی ہو تو نیچے اس کے آج کل فوم بچھاتے ہیں تو اب یہ نرم ہو جاتا ہے اب اس پر نماز پڑھنا جو ہے نا یہ واقعی بڑا دشوار ہے خشو کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ خشو اور خضو آئے اس میں کہ وہ آدمی اسی میں تھوڑا زور آزمائی کرتا رہے گا کہ کسی طرح میری پیشانی جم جائے اور ناک کی ہڈی لگ جائے ہاں ناک کی ہڈی تو کارپ لگ جاتی ہے لیکن پیشانی جو ہے نا یہ جمانہ مشکل ہوتا ہے تو یہ کہ وہ جو محترم آجوں ہیں ان کو ناک پر زور لگانے کے بجائے پیشانی پر یہ توجہ دیں تو پیشانی کو جب یہ جمائیں گی نا تو ناک کی ہڈی خود بخود لگ جائے گی ہاں جبکہ یہ کہ ناک اونچی نہ رکھی ہو یعنی یہ سیم مطلب یہ دمائیں گی نا تو زور پیشانی کو جائے کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے اور پیشانی کا جمنا فرض ہے دونوں میں فرق ہے ہڈی لگ گئی کافی ہے اب یہ اس نے جمائی یہ ناک کی ہڈی تو اب داغ پڑ گیا اب وہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے یہ اس کا ناگوار گزرنا بھی مناسب ہے تو اس کا کرنا نہیں تھا کہ جسے ناک وہ بدنما ہو گئی اچھا اب اگر یہ دونوں سن رہے ہیں تو لڑنا مت کہ لڑنا بھی برا ہے اس نے جو بھی کیا بیچاری نے شریعت کا حکم سمجھ کر کیا کھلی ولی معافی اور درگزر سے کام لیں لڑا ہی نہیں کرنی لڑنا بھی تو کوئی شریعت میں اچھی بات نہیں ہے نا فبدلازاری کی صورت ہوگی پھر وہ گھر خراب بھی ہوتے ہیں اس میں باز وقت روٹ بن میکہ سسخال علا غلق پھر مورچہ بندی بانٹو اتری بہت کچھ ہو جاتا ہے باز وقت تو اس لیے معافی درگزر سے کام لیں اور آئندہ یہ کہ مدنی بیٹی بھی جو ہے وہ بس وہ ناک کی ہڈی لگنی ہے یہ سمجھ لیں ایک دم باز حیسائی بھائی بھی بڑا زور لگاتے ہیں کوئی یہاں مطلب یہ انہیں داگ کر دیتے ہیں کوئی یہاں کر دیتے ہیں اصل یہ ہڈی ہے نا یہ ہے یہ یہاں زور لگا رہے ہوتے ہیں دو آنکھوں کے بیچ میں تو یہ کیسے جمع گئی یار پھر نماز میں سوچ گئی نہیں بڑھے گا تو زمین پر بھی یہ یوں کھینچ کھانچ کے نکالتے ہوں گے اور وہ زخم کر ڈالتے ہیں باز وقت مجھے یاد پڑھتا ہے کوئی کوئی یہ یہ ہڈی ہے یہ نوک ہے نا اس کو نوک کو دبائیں گے تو ہڈی ہو جائی ہے سار ہڈی لگ جائی ہے یہ آپ اس کو دبائیں گے نا یہ ہو جائی ہے مگر اتنا نہیں دبانا کہ وہ زخمی ہو جائے داغ پڑھ جائے یا آپ کو تکلیف پہنچے